ویلکم ٹو دے سوپر انٹرٹینمنٹ چینل دراما سیریل رکھ سے بسمل کی کمپلیٹ سٹوری جاننے کے لیے آپ تک درامے میں کیا ہو جوکار آنے والے اپیسوٹس میں کیا ہونے والا ہے یہ سب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگوں کو مل سکے ٹائم کو ویسٹ کی بنا بڑھتے ہیں ڈرامے کی طرف رکھ سے بسمل ڈراما سیریل میں آپ تک آپ لوگ دیکھ چکے ہیں سکینہ جو کہ ایک لڑکے سے کرتی ہے محبت اور وہ موسا کی کزن ہے اور بہن بھی اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ سکینہ جب نکاح کرنے لگتی ہے اپنے گھر والوں سے چھوکر ایک لڑکے سے تو موسا کو جیسے یہ بات پتا چلتی ہے وہ فوراں وہاں پر پہنچ جاتا ہے اس لڑکے کی صحیح سے کٹ لگاتا ہے اور سکینہ کو واپس گھر لے آتا ہے اور درخت کے ساتھ باندھ کر اسے مارنے کی کرتا ہے کوشش وہاں پر سکینہ کی ماں موسا کے قدموں میں گر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے اگر تم مجھے اپنی ماں مانتے ہو اپنی چچی مانتے ہو تو خدا کے لئے میری بیٹی کو آخری موقع ضرور دے دو وہاں پر موسا اپنی چچی کی بات کو مان لیتا ہے اور سکینہ کو ماف کر دیتا ہے مگر ایک فیصلہ کرتا ہے اپنے بھائی عیسیٰ کے ساتھ سکینہ کی شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے سکینہ اس رشتے کے لئے راضی نہیں ہوتی مگر اس کی ماں رو کر منتے کر کر کے اسے منا لیتی ہے اور آخر کار سکینہ اور موسا دونوں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے سکینہ روتی ہے اس کے سامنے اسے مافیا مانگتی ہے مگر موسا اسے ماف نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے اب تمہاری شادی ہوگی تو عیسیٰ کے ساتھ ہی سکینہ جب دلہن کے جوڑے میں بیٹھی ہوتی ہے تو موسا اس کے سر پر ہاتھ پھرنے کے لیے آتا ہے وہاں پر سکینہ اسے ایک بدعا دیتی ہے میں تمہیں بدعا دیتی ہوں کہ تمہیں بھی کسی سے محبت ہو اور تم بھی اس کے لئے تڑپو اور تم بھی اسے پانا سکو پھر تمہیں میرے قلب اور میری تکلیف کا احساس ہوگا اب عیسیٰ اور سکینہ کی شادی تو ہو جاتی ہے مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہوتے شروع میں عیسیٰ چاہتا ہے کہ وہ سکینہ کو سچے دل سے اپنا لے اور اسے خوش رکھے مگر سکینہ بلکل بھی دل سے عیسیٰ کو قبول نہیں کرتی کیونکہ وہ ابھی بھی اسی لڑکے سے محبت کرتی ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی موسا مائر بیٹھ کے پریشان ہوتا ہے کہ اچانے سے اس کی ماں اسے پوچھتی ہے کہ کیا سوچ رہے ہو تمہیں ایک ایسی لڑکی جائی ہے تمہارے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی اب تمہاری بھی ہو جانی چاہیے اب موسا کی باتیں سنیں اپنی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے ایسی لڑکی جائی ہے جو کسی نامحرم کو نہ دیکھ سکے اور نہ کسی نامحرم کی نظر اس پر پڑی ہو بلکل پاکیزہ صاف ستری ایسی لڑکی جائیے مجھے اس کی ماں اسے کہتا ہے کہ ایسی لڑکیاں کہاں ملتی ہیں مگر موسا کہتا ہے ملتی ہوں گی کوئی تو ہوگی ایسی لڑکی جس پر اس کی ماں اپنا دماغ لڑاتی اور سوچتی ہے ایک اور پیر ہے اس کی بیٹی ہے جو کہ ایسی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے موسا کی شادی کی بات کرنی چاہیے وہاں پر مگر موسا فیلحال اس بات سے بے خبر ہوتا ہے اچانک سے اسے کہیں جانا ہوتا ہے اس کی گاڑی خراب ہوتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ تم اس گاڑی کو ٹھیک کرو اور وہاں ہو میں بس سے سفر کر کے وہاں پہنچتا ہوں بس میں اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جس کا نام زورہ ہے جس کی آنکھیں اسے لگتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور اس کی آنکھیں ہیا والی آنکھیں ہیں اور وہاں پر موسا اسے دل دے بیٹھتا ہے دیوانوں کی طرح موسا اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے دو سے تین دن اور تیسر دن اسے کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں شادی کرو کی مجھ سے جس پر زورہ اسے کہتی ہے دماغ ٹھیک ہے تمہارا آج تو تم نے یہ بات بول دی مگر آئندہ مت بولنا میرا پیچھا مت کرو میری جان چھوڑ دو موسا اسے یہ کہتا ہے کہ کیا تم کسی اور سے پیار کرتی ہو کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہو صرف اس بات کا جواب دی دو اب موسا کے دل میں ایک اور امید جا گئی ہے اور وہ وہاں سے اس وقت تو چلا جاتے مگر یہ سوچ کر جاتے کہ وہ دوبارہ واپس ضرور آئے گا اور زورہ کو منا کرے گا موسا جب زورہ کی گلی کے چکر کاٹ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک پان والا ہوتا ہے جو کہ موسا کو کہتا ہے تم جس لڑکی کے پیچھے ہونا اس کے پیچھے مت پڑو یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں جس پر موسا کہتا ہے عشق میں یہ کہاں ہوتا ہے کہ کون ٹھیک ہے یا کون غلط عشق تو بس ہو جاتا ہے جب ہونا ہوتا ہے پھر وہ پان والے کی منتے کرتا ہے کہ مجھے پلیز زورہ کا گھر بتاؤ وہ کہاں رہتی ہے تم تو جانتے ہو اسے جس پر پان والا کہتا ہے میں کیا پورا محلہ جانتا ہے ان لوگوں کو خیر وہ لے کر جاتا ہے وہ بھی موسا کو زورہ کے گھر وہاں پر ملواتا ہے اس کی انہ سے اسے شوہر واشنگ سپر انٹرٹینمنٹ موسا جا کر زورہ کی انہ کو کہتا ہے مجھے ملنا ہے وہ بھی زورہ سے جس پر انہ کہتی ہے زورہ کے لفظ بہت قیمتی ہے اور بہت پیسہ خرچو گا تمہارا اور تمہاری جبے تو مجھے لگتا ہے خالی ہے جس پر موسا چلا کر کہتا ہے میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں کروڑوں کی جائزات میرے نام ہے پیر گھرانے سے میرا تعلق ہے اور وہاں پر انہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک بار مل لو تم وہ بھی زورہ سے مگر اس کے ایک ایک لفظ کی قیمت ادا کر کے موسا اسے پیسے دیتا ہے اور زورہ سے ملنے کیلئے جاتا ہے زورہ اسے کہتی ہے میں نے تمہیں منا کیا تھا کہ میرے پیچھے مت آؤ میں تم سے نہیں ملنا چاہتی نہ تم سے شادی کرنا چاہتی نہ ہی کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہوں خدا کیلئے میری جان چھوڑ دو اور اپنی عزت کا خیال کرو جس پر وہ نہیں مانتا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک ملاقات کرنی ہے تم سے مجھے ملنا ہے کچھ باتیں کرنی ہے تم سے تو زورہ اسے کہتی ہے ٹھیک ہے اس پتے پر آ جانا میں تم سے مل لوں گی اور پھر موسا انتظار کرتا ہے اس دن کا اور اس پتے کو لے لے پھرتا ہے کہ کب وہ دن آئے گا وہ زورہ سے ملے گا اور وہ آخر کار زورہ سے ملنے کے لئے جب جاتا ہے تو ایک کیفے میں ملاقات ہوتی ہے وہ بھی زورہ سے ہاتھ میں پکڑی شراب کا گلاس لے کر وہ ڈانس کہہ رہی ہوتی ہے اور وہاں پر موسا کو بہت حصہ آتا ہے وہ زورہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے باہر لے کر جاتا ہے اچانک سے بارش ہو جاتی ہے اور وہ زورہ سے یہ کہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہے میں نے تو تم سے محبت کی تھی تمہارا وہ لباس دیکھ کر تمہارا وہ بھرکا تمہاری وہ نقاب اور تمہاری وہ جھیل سی آنکھیں دیکھ کر مگر تم یہ سب کچھ کر رہی ہو پھر دنیا والوں کے سامنے وہ پردہ کیسا اور یہاں پر تم یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہو جس پر زورہ اسے کہتی ہے یہی تو مسئلہ ہے تم لوگوں کا تم لوگ ہلیوں سے محبت کرتے ہو دل سے نہیں اب وہاں پر موسا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یہ بات سننے کے بعد اور اتنے میں انتظامی آتی ہے اور پکڑ کے لے جاتی ہے موسا کو پولیس آتی ہے اور موسا کو گاڑی میں ڈالتی ہے اور لکر چلی جاتی ہے زورہ کو بہت برا لگتا ہے موسا کا یوں جیل جانا مگر وہ پھر بھی چپ رہتی ہے اور وہاں پر موسا جو کہ دلی دل میں یہ سوچتا ہے کہ واقعی میں زورہ نے ٹھیک بات کی تھی بہت خلط کیا اس نے اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم باہر والوں کے سامنے کیا ہولیا بنا کر جاتی ہو اور یہاں پر تم کیا کرتی پٹی ہو اور پھر وہ زورہ سے ملتا ہے اسے معافی مانگتا ہے اور زورہ بھی کہتی ہے مجھے بھی معاف کر دو مجھے بھی تمہیں یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا مگر میری بات مانو اور بدنامی کے ڈر سے بچو اور تم مجھے چھوڑ دو میرے حال پر اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو جس پر موسا کہتا ہے کہ میں نہیں بڑھ سکتا میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں اور اپنانا چاہتا ہوں اب انہا نے پابندی لگا دی ہے موسا اور زورہ کے ملنے پر پان والے سے ریکویسٹ کرتا ہے وہ بھی موسا کہ پلیز جاؤ ایک بار مجھے ملوا دو صرف اور صرف زورہ سے آخری بار ملنا چاہتا ہوں اور دولاک روپیہ بھی اپنے بھائی عیسیٰ کو کہہ کر اپنے باپ سے لیتا ہے کہ مجھے دل لوا دو کسی بھی طرح سے پیسے اور میں آخری بار ملنا چاہتا ہوں اسے اب انہا مشکل سے مانتی ہے مگر وہ پان والے کی بات مان لیتی ہے اور زورہ کو بھیج دیتی ہے وہ بھی موسا کے ساتھ موسا سیدھا زورہ کو لیتا ہے اور نکاح کے لیے مولوی کے پاس پہنچ جاتا ہے زورہ جیسے ہی وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہے موسا سے کہ تمہیں میری انہا کا پتہ نہیں ہے جب پتہ چلے نا تو وہ تمہیں چھوڑیں گی نہیں جان سے مار دیں گی مجھے واپس چھوڑ کر رہا ہوں جس پر مولوی بھی کہتا ہے کہ ایسے نکاح نہیں ہو سکتا زبردستی جس پر موسا کہتا ہے اگر اسے پتہ چلے نا کہ اس کی انہا نے مجھے کس مقصد کے لیے اس کے ساتھ بھیجا ہے تو شاید یہ نکاح کے لیے ہاں کر بھی دے وہاں پر زورہ ایک دم پریشان ہو جاتی ہے اور رشت سے انکار نگرتی بلکہ کہتی ہے کہ وہ تیار ہے اس نکاح کے لیے اور اچانک سے دبنگ انٹری دیتے ہیں وہ بھی موسا کے اببہ حضور اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے دونوں بیٹوں کو وہاں سے لیتے ہیں اور سیدھا گھر آ جاتے ہیں اور موسا کو یہ سنایا جاتا ہے کہ تو بھی میرا کرتا ہوں وہ بھی اس گھتی سے پیری فقیری سے موسا جو کہ زورہ کی خاطر سب کچھ ہو چکے مگر اسے کوئی ڈر کوئی خوف کوئی تکلیف کوئی ملال نہیں ہے کہ زورہ کے لیے اس کے دل میں محبت ابھی بھی برقرار ہے اب اپنے باپ کا یہ رویہ دیکھ کر موسا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور درباروں میں مارا مارا پھرتا ہے اور دوسری طرف شایان نام کا لڑکا جو کہ آپ کو دکھایا کہتا ہے کہ بہت امیر ہے وہ جاتا ہے انہ کے پاس اور زورہ کا رشتہ مانگتا ہے اور انہ کا مو بند کر دیتا ہے بہت سے پیسے دے کر اور زورہ کو انہ سے خرید لیتا ہے شہریار کے ساتھ شادی کے بعد زورہ پھر سے ہو جاتی ہے اس کے ساتھ تیار اور ایک اچھی لڑکی ایک خاندانی لڑکی بننے کا ثبوت بھی دیتی ہے کیونکہ جب کسی چیز کو ہم لوگ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس چیز کی قیمت وقت سب کچھ ختم ہو جاتی ہے یہی ہوتا ہے زورہ کے ساتھ بھی اب شہریار بات بات پر اسے تانے دیتا ہے کہ تم پہلے کیا تھی اور اب تم نیک اور پارسہ بننے کی یہ ایکٹنگ کرتی ہے کہ ڈرامے میرے سامنے نہیں چلیں گے اور زورہ اسے سپریشن لے لیتی ہے طلاق لینے کے بعد وہ واپس آ جاتی ہے انہ کے پاس اور پھر سے وہی کام شروع کر دیتی ہے اب موسیٰ جو کہ پیچھے نہیں اٹنے والا جب اسے پتا چلتا ہے کہ زورہ طلاق لے چکی اور پھر سے انہ کے پاس آ گئی ہے تو وہ اس کو فول طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے جہاں جہاں بھی زورہ جاتی ہے وہاں وہاں اسے واپس لے آتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی ہے غلط کام نہیں کرو گی اسے روکتا ہے اور آخر کار موسیٰ کو اس بات کا حساس ہو جاتا ہے کہ اس نے سکینہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا اسی وجہ سے وہ اپنے بھائی کے آگے ہاتھ چوڑ کے کہتا ہے کہ وہ سکینہ کو آزاد کر دے تاکہ سکینہ اسی لڑکے سے شادی کر لے جیسے وہ کرنا چاہتی تھی اور سکینہ کو طلاق جیسے ہی ہوتی ہے سکینہ کی شادی خود کرواتا ہے موسیٰ وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ اب سکینہ کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ بھی موسیٰ کے لیے کہ اس کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں اسے اس کی محبت مل جائے اور فائنلی زہرہ کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ انہ نے صرف و صرف پیسہ ہی کمان ہے وہ بھی زہرہ کو استعمال کر کے تو کیوں نہ وہ موسیٰ جیسے ایک نیک اور شریف انسان کو اپنا لے اور ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارے سو فائنلی زہرہ بھی مان جاتی ہے اس رشتے کے لیے اب موسیٰ اور زہرہ ایک ساتھ بہت خوش ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگتے ہیں تو یہ ہوگا اس درامے کا اینڈ اگر ویڈیو پسند ہے جیسے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا دیکھتر ہیے سپر انٹرٹینمنٹ دوہو میں یاد رکھے گا